اسلام علیکم کیسے امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کا بھائی مذہر اقبال آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی ایک نایاب قسم کا پانی بتانے جا رہا ہوں کعوہ ٹائپ اگر وہ پانی آپ تیار کر کے رکھ لیتے ہیں گھر میں تو آپ کو سمیلے امرجنسی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ وہ پانی اس طرح کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پانی آپ کچھ دن کے بعد آپ ضائع بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ گھر پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن فریش بنایا جائے تو وہ سب سے اچھا رہے گا اور کس لیے آج سمیلے میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں یہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنا گیا یوٹیوب پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے نا سمیلے کہ یوٹیوب نے وہ میری ویڈیو آگے تک لوگوں تک بھیجی نہیں تھی وہ کافی پہلے کی ویڈیو بنی ہوئی ہے تو لوگ بار بار مجھے فون کر کے بار بار کال کر کے پوچھ رہا ہوتے کہ مذر بھائی ہمارے پرندے کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے مذر بھائی ہمارے پرندے کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے کیا دینا چاہیے اس کا کیا نقصہ ہے تو میں بار بار ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے کاوہ ٹائپ پانی بنایا وہ بنا گیا آپ اپنے پرندے کو پھلائیں تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ سیٹ ہو جائے گا لیکن خیر وہ پرانی باتیں ہیں پرانی ویڈیو ہے آج فریش ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کی ضرورت کے لیے اور اس ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کر کے نہیں دیکھنا آپ سکپ کرتے ہیں بعد میں آپ وہی چیزیں جو علاقے ویڈیو کے اندر بتائی جاتی ہیں وہی چیزیں آپ بار بار کال کر کے پوچھ رہا ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ملے گا اور آپ نے ویڈیو کو مکمل بغیر سکپ کی ہے دیکھنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بھئی سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے چیزیں سمجھ لیں لکھ لیں وہ والی چیزیں آپ نے لینی ہے خرچہ کوئی نہیں ہے میرا قال بیس تیس روپے کا خرچہ ہے اس سے علاوہ اور کوئی خرچہ نہیں ہے محنت بھی کوئی نہیں ہے پانچ منٹ کی محنت ہے سن لیں توجہ سے لکھ لیں وہ چیزیں نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے لونگ لینا ہے لونگ یعنی کہ کافی سارے لوگوں کو سمجھا رہی ہوگی جن لوگوں کو نہیں سمجھا رہی ان کو میں سمجھا دوں گرم مسالے کے اندر سے بھی نکلتا ہے یہ اکثر ہم گھر میں گرم مسالے لے کے آتے ہیں اس کے اندر سے بھی نکلتا ہے پنساری سے بھی آپ کو مل جائے گا دکان پہ آپ چلے جائیں ان کو بولے لونگ چاہیے وہ آپ کو الگ سے بھی مل جائے گا چھوٹا سا لونگ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کالا لونگ وہ آپ نے دو دانے کالے لونگ کے لے لینے ہیں سائیڈ پہ رکھ لیں اس کے بعد آپ نے چھوٹی لائچی جو ہوتی ہے دو دانے اس کے لے لینے ہیں وہ بھی آپ نے سائیڈ پہ رکھ لینے ہیں اس کے بعد چناب آپ نے کیا کام کرنا ہے سبز مرچ یہ آپ نے ایک دانہ لینا ہے سبز مرچ کا وہ بھی آپ نے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے اس کے بعد ایک جوائن ہوتی ہے وہ آپ نے لینی ہے اتنی سی وہ بھی آپ نے لے کے سائیڈ پر رکھ لینی ہے اس کے بعد ہوتی ہے دال چینی لکڑی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ بھی گرم مسالے کے اندر سے نکلتی وہ اتنی سی ہمیں چاہیے وہ بھی آپ نے لے لینی ہے تو چیزیں ہماری پوری ہو گئی ہیں جناب گنتی کر لیں چیزیں ہماری پوری ہو جائیں گی آپ نے کیا کام کرنا ایک گلاس ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے کسی برتن میں ڈال کے چولے کے اوپر رکھ لیں وہ ساری چیزیں اندر ڈال دیں گلاس پانی کا ڈال دیں نیچے سے ہلکی آنچ جو ہے وہ کھول دیں اس کو اپنے آپ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا آپ نے اس کے اوپر پچھ نہیں کرنا وہ ہلکی آنچ کے اوپر وہ آپ کا پانی پکنا چاہیے وہ اتنا عبائل ہونا چاہیے کہ وہ عبائل ہو کے وہ سمجھے ایک گلاس پانی کا آدھا کپ رہ جائے آدھا کپ کوشش کریں اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے بنا لیں اچھا جو پانی تھوڑا سا رہ جائے گا آپ نے وہ پانی کیا کام کرنا ہے نکال لینا ہے اس کو ساف کر لینا ہے بلکل تھنڈا کر لینا ہے جب وہ تھنڈا ہو جائے گا ساف ہو جائے گا آپ نے کیا کام کرنا ہے وہ جناب اپنے پرندے کی کپی کے اندر ڈال لینا ہے اپنے پرندے کی کپی کے اندر ڈال لینا ہے وہ آپ دو دن تین دن چھوڑ کے دو دفعہ پانی دے دیں انشاءاللہ آپ کے پرندے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا یہ میں نے نقصہ تو بتا دیا ہے لیکن یہ نہیں میں نے آپ کو بتایا کیوں نہیں بتایا کہ بھئی اکثر لوگ ویڈیو سٹارڈنگ سے دیکھتے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں علاقہ فائدہ ان کا ہو رہا ہوتا ہے لیکن میں نے یہ نقصہ تو بتا دیا یہ نہیں بتایا یہ کس فائدے کے لیے ہوتا ہے یہ میرا بھائی جان جن کا پرندے کو نزلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے سردی کی وجہ سے اس کے بعد ٹھنڈی زیادہ مٹی کے انتر لیٹ دینے کی وجہ سے یا پکے کے نیچے آپ کا پرندہ پڑا رہا ہے اس کی وجہ سے کافی ساری وجہات ہو جاتی ہیں تو آپ کا پرندے کو کیا ہوتا ہے جناب کہ آپ کا پرندے کو نزلہ زکام بخار ہو جاتا ہے تو آپ کا پرندہ ڈھلا پڑ جاتا ہے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پوڈر دے دیتے ہیں جو پانچ لاکھ ٹی کا ہوتا ہے یا داس لاکھ ٹی کا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں اچھا وہ بھی دینا چاہیے لیکن اس سے اگر آپ کا فرق نہیں پڑھ رہا آپ کے پرندے کو تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ دیں انشاءاللہ ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کا جو پرندہ پورا فٹ ہو جائے گا وہ پانی پلانے کے بعد آپ کا پرندہ فٹ ہو جائے تو آپ نے یہ نہیں سمینا کہ میں نے ایک دفعہ دے دیا میرا پرندہ فٹ ہو گیا آپ میں پانی کو ضائع کر دوں نہیں آپ نے دو دن چھوڑ کے وہی پانی پھر دوسری دفعہ دے دینا ہے آپ کا پرندہ انشاءاللہ پورا فٹنس میں آ جائے گا تو امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چاہے گا سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا گرے اور انشاءاللہ ہمارا کل پرندہ بھی آ جائے گا تو چلتے ہیں آج بس یہی ویڈیو تھی اللہ حافظ